کرونا کی سمبھاوت تیسری لہر کی آہت سے ٹھیک پہلے ایک بار پھر موڈی سرکار دیشواسیوں کی جان جوکھم میں ڈالنے چلی ہے آخر میں سپریم کورٹ نے سنگیان لیا اور سپریم کورٹ نے چار اکٹوبر دوہزار اکیس کو آئیڈنٹیفائی کر کے معاوضہ دینے کا حکم کیا کرونا کی تیسری لہر کے چاروں اور منڈراتے خطرہ جو ہے اس سے موڈی سرکار پوری طرح اداسین ہیں انیبھگ ہے اور اپرادک لاپروائی ان پانچ راجیوں کے چناو کے بعد چور دروازے سے یہی قانون وہ واپس لائیں گے کہ بھاج اپا کی ہار میں ہی مزدور اور کسان کی جیت ہے پندرہ منٹ اور تیس منٹ میں دو کروڑ کی زمین ساڑھے اٹھارہ کروڑ کی ہو گئی رام نام پر رام مندر کا چندہ کھا لیا گیا اگر آدیتینات جی چندہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کی بھومی کا بھی سندہ کے گھیرے میں ہے پھر یہ چندہ چوری کا پیسہ کہاں کہاں گیا اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے درشتری اور سوچ کی بھینکر کمی کیول ہیڈ لائن مینجمنٹ سٹنٹ باجی اور ایونٹ باجی یہاں تک موڈی سرکار سیمت ہو گئی ہے موڈی سرکار نے موڈی گمنمنٹ ہس فیلڈ انڈیا یاد کریے کروڑا کی پہلی اور دوسری لہر میں موڈی سرکار نے ہمارے پرواسی مزدوروں کو کس پرکار سے پلائن اور کئی بار موت کی گھاٹ موت کا فندہ چومنے پر مضبور کیا موڈی سرکار نے دیش کے گریب کو جس کی جیب میں پیسہ ڈالنے سے انکار کر دیا رحول گاندھی جی سونیا گاندھی جی کے کہنے کے بعد کس دورائے پر لا کھڑا کیا موڈی سرکار نے لگو اور چھوٹے ادیوگوں کو وناش کے راستے پر دھکا دے دیا موڈی سرکار نے ارث ہیوہ وسطہ کو گرث کے اندر جھوک دیا اور موڈی سرکار کی اپرادھک لاپروہی سے یہ سب نشپکش ایجنسیا کہتی ہیں کہ کورونا کی دوسری لہر میں چالیس لاکھ کے قریب بھارتیے جو ہیں وہ موت کے شکار ہوئے یہ اس لیے ہوا کہ موڈی سرکار ہر بار جمعہ واری سے پیچھا چھوڑوانے کورونا ٹھیکہ کرن کو لے کر بار بار نیتیاں بدلنے کورونا کی روک تھام کے بجائے خود کے مہیمہ منڈن اور ریلیوں اور چناوی گوٹیوں کو پراتھ مکتہ دینے پرانتوں پر دوش مڑ جمعہ واری سے پیچھا چھوڑوانے اس پرکار کی اپرادھک لاپروہیوں سے دیش کے لوگوں کی جان سے پردھان منتری ماننی ہے نریندر موڈی جی اور ان کی سرکار نے کھلوار کیا ہے کورونا کی سمبھاوت تیسری لہر کی آہٹ سے ٹھیک پہلے ایک بار پھر موڈی سرکار دیش واسیوں کی جان جوکھم میں ڈالنے چلی ہے اور ساتھیوں آج جباب دہی مانگنے کا سمجھ ہے اور اس دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی اور سے ہم چھے بندوں پر سرکار کا سپشٹی کرن اور پردھان منتری سے جباب مانگتے ہیں نمبر ایک دیش کے سنتالیس کروڑ پچانوے لاکھ اٹھارہ سال اور اس سے بڑے ویسکوں کو ایڈلٹس کو انسٹھ پوائنٹ چالیس کروڑ ویکسین کب لگے گی یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ ڈیٹا ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز دے رہا ہوں سرکار کے مطابق اٹھارہ سال سے ادھکی ایڈلٹ پاپولیشن دیش میں چھرانوے کروڑ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کا وہ شپت پتر ہے جو انہوں نے بائیس جون دوہزار اکیس کو سپریم کورٹ میں دیا تھا یہ وہ ہے اور میں اس کی پرتیلیپی آپ کو بھیج رہا ہوں اس کا مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اکتیس دسمبر دوہزار اکیس تک دیش کے چھرانوے کروڑ اٹھارہ سال سے ادھک آئیو کے لوگوں کو ہم دونوں ڈوز لگا دیں گے یہ اس پرکار سے انہوں نے باقاعدہ کمپنی وائز ڈیٹا بھی دیا تھا اور کہا کہ اکتیس دسمبر تک سب کو لگ جائے گا اس کا مطلب اکتیس دسمبر تک چورانوے کروڑ لوگوں کو دو ڈوز کے حساب سے ایک سو اٹھانوے کروڑ ڈوز لگنے پانچ ہی دن بچے ہیں پر موڈی سرکار نے کل یعنی پچیس دسمبر کو ایک ڈیٹا جاری کیا میں آپ کو ریلیز کر رہا ہوں پی آئیوی کا پریس ریلیز ہے ہیلتھ منسٹری کی ویب سائٹ پہ لگا ہے پی آئی بی پہ لگا ہے ہم نے وہیں سے لیا ہے کوئی نیا کاغش نہیں یہ کل انہوں نے جاری کیا ہے اس سے چار باتیں نکل کر آتی پہلی بات چھتیس کروڑ پچاس لاکھ لوگوں کو جو اٹھارہ سال کی آئیو سے بڑے ہیں انہیں موڈی سرکار نے ابھی تک کرونا کا ویکسین کا دوسرا ڈوز نہیں لگایا ساڑھے چھتیس کروڑ لوگوں کو کرونا ویکسین کا دوسرا ڈوز ابھی نہیں لگا ہے یہ دیش کی ایڈلٹ پاپولیشن کا پینتیس پرتیشت ہے دوسرا تک ہے اٹھارہ سال سے ادھک کے ایڈلٹ پاپولیشن میں گیارہ کروڑ پنتالیس لاکھ لوگوں کو دونوں ڈوز ہی نہیں لگے کل پردان منطری جنہیں تو بڑی بڑی باتیں کہہ دی پر یہ ان کے آنکڑے گیارہ کروڑ پنتالیس لاکھ لوگوں کو دونوں ڈوز ہی نہیں لگے اسی میں یہ اور یہ اس فگر میں شامل ہیں جو ہمارے ہیلتھ ورکر اور فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان میں سے بائیس لاکھ اکتر ہزار لوگوں کو دوسرا ڈوز نہیں لگا یعنی ابھی بھی ساڑھے چھتیس کروڑ جنہیں ایک ڈوز لگنا ہے سیکنڈ ڈوز پر بھئیہ اومکرون وائرس تو ہمارے دروازے پر کھڑا ہے اور آپ کے پاس ویکسین کہا ہے ویکسین بنانے والی دو بڑی کمپنیاں اس سمیں ہندوستان میں ہیں اپروڈ ایک سیرم انسٹیٹوٹ کا کوویشیل ایک بھارت بائیوٹیک کا کوویکسین ادھکتر سمیں پریوار جن انتیم سنسکار نہیں کر پائے ہندو سنسکریتی میں موڈی جی بار بار کہتے ہیں سب سے بڑا ادھکار انتیم سنسکار کا ہے وہ بھی چھین لیا اپنے ہندوستانیوں سے آخر میں سپریم کورٹ نے سنگیان لیا اور سپریم کورٹ نے چار اکٹوبر دوہزار اکیس کو آئیڈنٹیفائی کر کے موافضہ دینے کا حکم کیا پر کل موڈی جی نے نہیں بتایا کہ کتنے لوگوں مرے اور کتنے لوگوں کو موافضہ دیا کیوں موڈی جی یہ انیائے اور اتیاچار کیوں اور چھٹا اور آخری اور بہت مہتپورن پہلو جو ہے کہ اومیکرون وائرس سے کورونا کی تیسری لہر کے چاروں اور منڈراتے خطرہ جو ہے اس سے موڈی سرکار پوری طرح اداسین ہیں انیبھگ ہے اور اپرادک لاپروائی یہاں تک کی دونوں ویکسین دوست جنہیں لگے ہیں وہ بھی اومیکرون وائرس سے گرست ہو رہے ہیں پر موڈی سرکار کے پاس یہ چونکانے والی بات ہے اور یہ بھی انہوں نے لکھ کر بتایا ہے کہ نہ انہیں اومیکرون وائرس کی کوئی جانکاری نہ ان کو کوئی جینوم سیکوینسنگ کا ایڈیا نہ انہیں یہ پتا کہ اومیکرون وائرس پر ویکسین اثر بھی کرتا ہے یا نہیں کیا کوئی سرکار اتنی انیبھگ اور اپرادک لاپروائی کی شکار ہو سکتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سترہ دسمبر کو پارلیمنٹ میں جواب دیا ہے میں اس کی پرتی لپی آپ کو بھیج رہا ہوں پارلیمنٹ میں کہتے ہیں میں آپ کو دو لائن پڑھ کر سنانا چاہوں گا آپ چونک جائیں گے ستہ میں کون ہے بھارتی جنتہ پارٹی پردھان منتری کون ہے ماننی نرندر موڈی جی اتر پردیش میں کون ستہ سین ہے بھارتی جنتہ پارٹی سائنٹیفک ڈیٹا کس کے پاس آویلیبل ہے موڈی سرکار کے پاس اومکرون کے خطرے کے بارے میں زمینی جانکاری شاید کس کو اپلپ دھو سکتی ہے سرکار کو پرتیبند لگانے کا دائتو ادھکار قانون اور سمیدھان میں کس کو دیا گیا ہے سرکار کو ریلی بند کرنا یا ریلی چلانے کا آرڈر نکالنے کا اختیار کس کو ہے سرکار کو تو کانگریس نرنے کیسے کرے گی یا سماجوادی پارٹی یا بہوجن سماج پارٹی یا لیفٹ پارٹیز نرنے کیسے کریں گی یہ نرنے کرنا ہے پردھان منتری اور مکھے منتری کو سارے تتھیوں کی جانکاری لے کر ہمارا کام ہے ایک جاگرک ناغرک کے طور پر دیشکور سرکار کو جگانا جیسا راہل گاندی جی کرونا کی پہلی لہر سے لگاتار کرتے آئے ہیں یہ تتھیں ہیں جو اس سمیے جگ جاہر ہیں ان کے آدھار پر سرکار کو نرنے لینا ہے جو نرنے موڈی جی کی سرکار لے گی بھاج اپا سرکار لے گی جنتا کے حق میں کانگریس پارٹی اس کی انوپال نہ کرے گی آدھرنی مطر ہر بھیکتی کو جمعیواری لینی ہوگی بنگال میں جب راہل گاندھی جی نے اپنا من مصوص کر راجنیتک نقصان اٹھا کر یہ نرنے کیا ہمیں راجنیتک بہت نقصان ہوا اس کا ہم کو اس کا راجنیتک قیمت آج بھی ادا کرنی پڑتی ہے تو ہم نے تو وہ قیمت ادا کر دی پر نہ بنگال کی سرکار نے اور نہ دیش کی سرکار نے اس کے بارے میں کوئی چنتن کیا تو میں آپ کے مادھیم سے ونمرتہ سے دیشواسیوں کو بھی اور راجنیتک دلوں کو کہوں گا کہ پرتیبند ایک ویقتی کے لیے نہیں ہو سکتا راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی پر پرتیبند اور موڈی جی کو چھوٹ کہ سرکاری روپیا استعمال کریں سرکاری بسیں لگائیں سرکاری کروڑوں روپیا پھونکیں اور وہ ریلی کریں اور پریانکا گاندھی پر بابندی ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ دوہرہ ماب گند ہے لوگوں کی جان اور مال کی رکشہ کرنا ہم سب کا دائتو ہے کرتو ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں جو سرکار نرنے کرے گی جن ہت میں کانگرس پارٹی پہلی پارٹی ہوگی پریانکا گاندھی جی راہل گاندھی جی ہم اس کی انوپال نہ کریں گے آدھنی یہ ساتھی پریانکا گاندھی جی اگر لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں لڑکیوں مہیلاؤں کے ششکتی کرن کے لیے اگر دوڑ کروائیں تو اس پر تو پابندی لکھت طور سے ہم نے سویکار کر لیا پر میں ایک اور پتر آپ کو بھیج رہا ہوں آپ پردان منطری کے کارکرم میں اور میں آپ کو یہ ریلیز کر دیتا ہوں پردان منطری کے کارکرم میں آپ پچیس ہزار کھلاڑیوں کو بلا رہے ہیں یوپی میں تو پریانکا گاندھی کے لیے ایک مابدن اور موڈی جی کے لیے پچیس ہزار سپورٹس پرسنز اکٹھے کرنے کا ایک دوسرا مابدن آپ جو پوچھ رہے تھے آپ جو پوچھ رہے تھے یہی جباب ہے ایک راجنیتک بھیکتی اور ایک راجنیتک دل تو نقصان اٹھانے کو تیار ہیں جنہت میں پر ماف کیجئے سرکار کی جواب دے ہی اور جمعیواری کیا ہے یہ ہے یہ کرتے ہیں پردان منطری اگر قانون کو اس پرکار سے پاؤں کے نیچے کچھ لیں گے تو راہل گاندھی جی اور پریانکا گاندھی جی کے لیے ایک مابدن اور یہ ہے پردان منطری کے لیے پچیس ہزار لوگ سرکار کے پیسے سے سرکار کے خرچے سے سرکاری آئیوجن کیا جا رہا ہے یہ دوسرا مابدن تو لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سرکار آپ کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہی ہے ایک ناغری کے طور پر میں چنتت ہوں میں چنتت ہوں اس دیش کے ہر اس بچے کے لیے اور یو آ کے لیے جو سکول جاتا ہے اگر اسے اومیکرن کرون کا وائرس ہو گیا کون جمعیوار ہوگا کیا موڈی جی جمعیواری لیں گے کیا دیش کے سواستے منطری جمعیواری لیں گے اور اگر اس سے بچے سے وہ وائرس دادا یا دادی کو لگ گیا جنہیں کو موربیٹیٹیز ہو سکتی ہیں یا ماں یا پتا کو لگ گیا کون جمعیواری لے گا میں چنتت ہوں جب موڈی جی سرکار کا پیسہ فونکر سرکار کا پیسہ خرچ کر کے بسیں اکٹھی کروا کے سادن لگوا کر آپ کے اور میرے ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ لاکھوں کی بھیڑی اکٹھی کرتے ہیں آپ شادی تو کرنے ہی سکتے اس میں تو ڈیڑھ سو دو سو لوگوں کی پابندی ہے پر موڈی جی کی ریلی میں ایک لاکھ لوگوں کی بھی کوئی پابندی نہیں پریانکا گاندھی جی اگر بچیوں کی دوڑ کروائیں گے ان کے ششکتی کرن کی ان پر پابندی ہے پر موڈی جی سرکار کے خرچے پہ اگر پچیس ہزار سپورٹس پرسنس کو اکٹھا کریں گے تو وہ جائز ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے ستہ سوپی تھی جن کو نہ یہ معلوم ویکسینیشن کی نیتی کیا ہونی چاہیے جو پندرہ بار ویکسینیشن پولسی بدل چکے اس کی پرائسنگ بدل چکے جن کو آج بھی نہ درشتی ہے نہ سوچ ہے نہ دیش کی چندہ ہمیں دیش کی چندہ ہے اور اس لیے ہم آپ لوگوں کے مادھیم سے آج اپیل کرتے ہیں کہ سرکار کو جن کے پاس پورا ڈیٹا ہے ان کو اس کا ادھیان کر کے ضروری ہدایت جاری کرنے چاہیے جو بھی جنہت میں ہو دیکھئے موڈی جی کی عادت ہے ہر چیز کو دھرم کے آدھار پر توڑنا مروڑنا آپ یاد کریے پردھان منتری جی سویم اور ان کے لوگ وہ کس پرکار کی گندی شبدہ ولی کا استعمال کرتے رہے ہیں کانگریس ادھیکشہ جی کے بارے میں پورو کانگریس ادھیکش راہل جی کے بارے میں کل پرسوں ایک سماجوادی پارٹی کی سممانت سانسا جایا بچن جی کے بارے میں آئے دن اس آئے دن اس دیش میں کسی نہ کسی بھدی شبدہ ولی کا شکار ہونا پڑتا ہے ویپکش کے لوگوں کو شڑینتر ہے اس دیش کے انداتا کسان اور کھیت مزدور کے خلاف کہ تین کالے کانون جو انداتا نے تین سو اسی دن سے ادھیک کا اندولن کر اور سات سو کسانوں کی شہادت دے کر سرکار کو کسان کی دوڑی پر جھکایا تھا کیول اس لیے سرکار جھکی کہ انہیں اپنی ہار اترا کھن پنجاب اور اتر پردیش میں ساف دکھائی دیتی تھی ان پانچ راجوں کے چناو کے بعد چور درواجے سے یہی کانون وہ واپس لائیں گے اس لیے ہم نے تو کل کہا کہ بھاج اپا کی ہار میں ہی مزدور اور کسان کی جیت ہے ایسا سوپڑا ساف کریے ان پانچ راجوں میں کہ وہ دوبارہ ایسے کالے کانون لانے کی ہماکت کر ہی نہ سکے آدھت ناد جی کا پورا راج نیت کی ری وہ بھگوہ پہنتے تو ہیں پر انہیں بھگوہ کی بھگوہ کے مائنے کی مائنوں کی جانکاری نہیں بھگوہ سدہ چار ہے پریم بھی ہے بھگوہ دھرم کی مریادہ ہے زبان کی مریادہ ہے زبان لڑ کھڑانے والے ویکتی کو شاید آپ کپڑے کا آورن تو اڑھا سکتے ہیں پر ان کے من میں جو کنٹھا دھری ہے وہ نہیں نکال سکتے سوال بڑا سیدھا تھا پریانکا جی کا ہم نے ثبوت دکھا ہے پندرہ منٹ اور تیئیس منٹ میں دو کروڑ کی زمین ساڑھے اٹھارہ کروڑ کی ہو گئی رام نام پر رام مندر کا چندہ کھا لیا گیا چندہ چوروں کے ساتھ کیا مکھی منتری کھڑے ہیں اگر عدیتی ناد جی چندہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کی بھومی کا بھی سندھے کے گھیرے میں ہے پھر یہ چندہ چوری کا پیسہ کہاں کہاں گیا اس کی بھی جانچ ہو چاہیے دھنے